اسلام علیکم ویلکم تو مسلمز پلیٹ فارم یوٹیوب فیملی آج کی ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں جانیں گے کہ کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہے اور ہم کانٹینٹ رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آسان الفاظ میں اگر ہم جانیں تو کانٹینٹ کا مطلب ہے مواد اور رائٹنگ کا مطلب ہے لکھنا یعنی ایسا مواد جو لکھا گیا ہو that is called کانٹینٹ رائٹنگ اور جو شخص اس مواد کو لکھتا ہے اسے کانٹینٹ رائٹر کہا جاتا ہے اب مثال کے طور پر آپ گوگل میں جا کر کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں مثلا آپ سرچ کرتے ہیں how to make money online تو گوگل آپ کو بہت سے رزلٹس جنریٹ کر کے دے دے گا جس میں بہت سے ویب سائٹس اور بلاغز ہوں گے آپ کسی بھی ویب سائٹ پر کلک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے مختلف آرٹیکلز آ جاتے ہیں جن کو ریڈ کر کے آپ کو مکمل معلومات مل جاتی ہے اب گوگل میں آپ کو جو کچھ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے جو بھی آرٹیکلز نظر آتے ہیں یہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ نے کچھ سے تو نہیں لکھے ہوتے یہ سارا کچھ کسی نہ کسی انسان نہیں لکھا ہوتا ہے اب یہ سارے چیزیں جو انسان لکھتا ہے اسے کانٹینٹ رائٹر کہا جاتا ہے اب ظاہری سی بات ہے وہ شخص یہ آرٹیکلز لکھ کر اس سے پیسہ جنریٹ کر رہا ہے اب ہم آپ سے کچھ طریقے شیئر کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں ناظرین سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ میں رائٹنگ سکلز ہونی چاہیے اور دوسری بات آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں نالج ہونا چاہیے آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی نالج ہے تو آپ اس نالج کو لکھ کر ایکسپریس کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ کی انگلیش لینگویج پر گریپ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں ہیں تو آپ ایک اچھے کانٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں اب ہم آپ سے کانٹینٹ رائٹنگ کے طریقے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے ویب سائٹ آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں اس پر بلوگنگ کریں آرٹیکلز لکھیں اور ایڈز لگائیں جب پبلک آپ کی ویب سائٹ پر آئے گی اور آپ کے آرٹیکلز پڑے گی یعنی جو بھی آپ نے کانٹینٹ لکھا ہوگا وہ پبلک پڑے گی تو ساتھ ایڈز بھی چلیں گے جس سے آپ کی ارننگ ہوگی اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑی ویب سائٹ کے لیے آپ بلوگنگ کرتے ہیں یا آرٹیکلز لکھتے ہیں تو وہ ویب سائٹ بھی آپ کو پر ویڈ یا پر آرٹیکل کے حساب سے پے کرے گی اور کچھ ویب سائٹ آپ کو پرمنٹ جوب بھی دے دیں گی مطلب آپ پرمنٹلی اس ویب سائٹ کے لیے آرٹیکلز لکھیں گے اور وہ ویب سائٹ آپ کو منتلی سیلری دے گی دیسرا اور سب سے بیسٹ طریقہ ہے فری لانسنگ ناظرین فری لانسنگ کے حوالے سے ہم نے آل ریڈی ویڈیو بنا دی ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا فری لانسنگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنیوں کی سروس دینی ہوتی ہے مثلا فائیور آپورک گروو وغیرہ جیسے پلیٹ فاؤنز پر جا کر آپ نے اپنی گگ بنانی ہوتی ہے گگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سکلز اور ایکسپیرینس لوگوں کو دکھائیں گے جن کو دیکھ کر لوگ آپ کو پروجیکٹ دیتے ہیں آپ اپنی سکلز کے بارے میں مکمل معلومات لکھتے ہیں اگر کسی کلائنٹ کو آپ کا گگ بسند آتا ہے تو وہ آپ کو پروجیکٹ دے دے گا یعنی آپ اگر کانٹنٹ رائٹر ہیں تو وہ آپ سے آرٹیکلز لکھوا سکتا ہے کوئی بلاغ لکھوا سکتا ہے اور اس کے بدلے آپ اچھا خاصہ چارج کر سکتے ہیں ناظرین کانٹنٹ رائٹنگ میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ لاکھوں میں کمان سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی وڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کانٹنٹ رائٹنگ کے حوالے سے بیسک انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کوئی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی